نئے سال میں باغات کے شہر میں عبر رحمت برس پڑا ازادی چوگ گلبرٹ ڈانشیپ سطو قتلہ ڈیویس روڈ گڑی شاہو نسبت روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی بوندہ باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ اور دھن میں کبھی آئی ایک ستم مور ابھی جہاں باقی ہے مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور بار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو از خود اضافہ کر دیا انتظامیہ ناکام شگر مافیا کی ملی بھگت ایک کے بعد ایک نئی نئی مسئبت سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کی قیمت پچپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے میں فروغ تھونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی بھی مہنگی ہو گیا ہر چیز بھی مہنگی ہو گیا انسان بس سسا ہو گیا چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گیا چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتی تھی اب وہ بھی بہت زیادہ انچھی چلے گی ہمارے جو چیف جسٹس راہب ہیں اور پرائمینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا گھسر پسر کر سکتا ہے کمسیہ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میرے بانیوں گورنمنٹ چینی کم کریں یا بڑھے ہر چیف وقت اکتا ہے بڑھتی جا رہے بڑھتی جا رہے ہیں میرے بانی کھومت سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہت مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارس ہے اس ملک کا گھر کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا البیراک اور روزپاک کے افسران بند اور آرام دے کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الڈیو ایم سی کی گاڑیاں کورا اٹھانے لگی ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پرتیاں نہ کہ صفائی پر تین سپروائزرز موطل زونل آفیسر پترس کرم اور علی رضا کو شوکوز نوٹس جاری صفائی سترائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے ایم ڈی فارق قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھٹی منسوق صفائی کرنے کی ہدایت جاری موسیقی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تفن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 0344450192 عوامی خدمت ہے بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ پاور پلانٹس کی فری خرابی جو کی تو بجلی بہران تیسرے روز بھی جاری لیسکو کا شارٹ فال 800 میگا وارٹ تک جا پہنچا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی بندش سے زندگی نظام مفلوج ہو گیا کاروبار متاثر ایک طرف بجلی کا بہران دوسری طرف سوئی گیس اور لپی جی نایاب سوئی گیس کی بندش سے عوام عذیت کا شکار خاتین کا کھانا پکانا بھی دشوار ہوتلوں سے کھانا مانگوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحم و کرم پر لپی جی کی قلت گاڑی چلے اور نہ گھر سرکاری ریٹ پر ملنے والی لپی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں فروغ شہریوں کو ساف پانی فراہم کرنے کے دعوے حقائق کچھ اور بلدی آؤسما کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر میاری نکلے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل ایک بھی پلانٹ میار پر پورا نہیں اترا پی سی ایس آر لیبارٹری کی ریپورٹ میں انکشاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کا نوے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس واسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ جبکہ پنجاب حکومت کا محلی بوران سنگین ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی منظور نہ ہو سکا مہنگی ٹیکنالوجی کے لیے فنڈز نہیں پی اینڈی بورٹ تحفظات کا شکار محمود بوٹی شادبانک شادرہ اور بابو سابو میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آٹھ کروڑ تیس لاک روپے مانگے گئے تھے پانی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار خبردار ملزموں کو سزائیں دینے کے لیے واسا عدالت کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ راجگرڈ آفیس میں باقاعدہ عدالت بنائی جائے گی واسا نے پنجاب حکومت سے میجسٹریٹ اور پولس کانسٹیبلز کی خدمات بھی مانگ لی آل روڈ شاہ عالم کے بعد آئی اینک مارکٹ کے باری کرائے کی ادم ادائیگی پر بلدی آعظمہ کی بڑی کاروائی نادہ ہندہ دکانوں کو سرببہر کرنے کا عمل شروع آپریشن میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے عملے نے حصہ لیا حکام کا کہنا ہے کہ متحدد نوٹس بھیجنے کے باوجود کرائے ادا نہیں کیا جا رہا انتالیس دکانوں کو سیل کیا گیا کرائے کی ادائیگی پر پوری دکان کھول دی چاہے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرایا تو دے نہیں ہم نے وہ بالکل دینا چاہیے اور دے رہے ہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ کورٹ کے مطابق ہمیں جو بھی انسٹرکشن آئیں گے اس کے جو بھی انسٹرکشن اس کے مطابق ہم انشاءاللہ ہم پورے پورے چلیں ان کا کافی دیر سے مارا تنازہ چاہ رہا ہے کہ یہ آپ کرایے لے رہے ہیں کبھی یہ ہمیں پریشوریز کرنے آجاتے ہیں ہر تین چار سال بعد پہلے نہیں آتے دو سال بعد چار سال بعد یہ اکثر ہمارے اب بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہوئے تبدیلی سرکار کا بڑا اقدام ملک بھر کے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے پر غور شروع ڈی جی سیول آوییشن نے حکمت عملی تیار کر لی ائرپورٹس ٹھیکے پر دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل کمیٹی اچھی شہرت رکھنے والی نیجی کمپنیوں سے رابطہ کرے گی الڈی اے سیٹی میں اٹھائیس پلاتوں کی غیر قانونی فروخت کا کیس نیپ کی چودری برادران کو کلین چٹ چیرمن نیپ کی چودری شجاعت حسین اور پرویز علائے کے خلاف انکوائری بند کرنے کی سفارش اعتصاب عدالت میں نائن سینک کا ریفرنس دائر پلاتس چودری برادران کے ملازم نے خریدے سپیکر وزیر اعلیٰ اور چودری شجاعت حسین کے خلاف دستاویزی اور زبانی شواہد نہیں ملے امریکہ میں سابق پاکستانی صفیر علی جانگی صدیقی کی مشکلات کم نہ ہوئی نیب لاہور نے علی جانگی صدیقی کے خلاف زیر تفتیش کیس کی انکوائری مکمل کر لی انکوائری کو انویسٹگیشن میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیس جلد چیئرمین کو منظوری کے لیے بجوا دیا جائے گا علی جانگیر صدیقی پر آشیانہ کیس میں فواد حسن فواد سے مل کر کرپشن کے الزمات تھے محکمہ ثقافت پنجاب کا حس پانوی گلوکارہ شکیرہ کو پاکستان بلانے کا فیصلہ چیئرمین تھرڈ ایڈوائزری کمیٹی نے گلوکارہ سے رابطہ شروع کر دیا شکیرہ کے انکار پر جسٹن بیبر کو دعوت دی جائے گی میوزیکل کنسرٹ کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے سپانسرشپ حاصل کی جائے گی اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کے زیر احتمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز جونئر کھلاڑیوں نے اتلائٹکس اور میٹ ریسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ 31 جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا